اس ٹاپک کے اندر ہم نے اپنے پریویسلی جہاں پہ کنکلوڈ کیا ہم نے ونڈوز لگا لیا ہے تو اب ہم ونڈوز کے بعد کچھ انٹیریئر فکسچرز کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم نے بیڈ روم کی بات کرتے ہیں تو وہاں اگر ہم نے بیڈ لگانا ہے یا ہم نے وہاں پہ سوفا یا ہم نے میڈیا وال جس کو ہم ایل سی ڈی کہتے ہیں وہ اگر ہم نے پلیس کرنی ہے یا ہم نے اگر ایسی کی پلیسمنٹس دکھانی ہیں اس کے علاوہ ڈائننگ حال کی جب ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم نے اپنی چیئر ٹیبلز کو شو کرنا ہے یا وہاں پہ بھی ہم کوئی سوفا لگانا چاہ رہے ہیں اسی طرح باتھروم کے اندر مختلف ہم انٹیریئر فکسچرز کے مٹیریئل لگاتے ہیں اس طرح ہمارے لان کے اندر ہم کوئی ٹریز شو کر سکتے ہیں سو کسی بھی طرح کی جو انٹیریئر یعنی اب ہم اکسٹیریئر سے ڈن کر چکے ہیں اب درائنگ روم اس کے اندر کے فکسچرز جو ہیں وہ اگر ہم لگانا چاہیں تو کیسے لگاتے ہیں اب اس کے دو طریقہ کر رہے ہیں ایک یہ ہے کہ ہم خود سے بنا بھی سکتے ہیں یعنی اگر ہم بیڈ کا کوئی سائز بنانا چاہیں تو بند بھی سکتا ہے لیکن پریفرابلی ہمارے پاس کیونکہ آج کل ہم کہتے ہیں کہ دنیا کنیکٹڈ ہے ہمارے پاس ایسی سائٹس موجود ہیں جہاں پہ فری بلوک ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے چاہے آپ فرنیچر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں چاہے آپ کوئی ٹری ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں چاہے آپ کوئی کار ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس کو آرام کے ساتھ ٹری ڈاؤنلوڈ کر کے وہ کیڈ کی ہی فائل ہوگی اس فائل میں سے ہم وہ بلوک کاپی کرتے ہیں اور اس بلوک کو ہم اپنی آکے ڈرائنگ کے اندر آپ نے پہلے بتایا ہوا ہے جب بلاغ پیسٹ کرتے ہیں تو وہ کمبائنڈ ایک اوبجیکٹ ہوتا ہے اور اس کو ہم آ کر جہاں پہ پلیس کرنا چاہا رہے ہیں وہاں پلیس کر دیں گے اب اس کا بینفیٹ کیا ہے ایک تو ہمارا ٹائم سیو ہو رہا ہے اس میں سے ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی اور ہمارا جو ہے وہ بہت سارا جو ہمارا پلان ہے وہ بہت اٹریکٹیو بن جاتا تب ہی آپ تھوڑی در بعد پلان کو جب دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اٹریکٹیو نیس اور بڑھ گئی ہے اب جب سمیشن آف گرائنگ ہوگی جو جس آثورٹی میں ہم گرائنگ جمع کرانے ہیں وہاں پہ یہ ریکوارمنٹ نہیں ہوتی موسٹ آف دی ٹائم وہاں پہ ہوتا ہے کہ سیمپل آپ نے سیکشن، الیویشن، ہاؤس پلان لیکن انٹیریئر ڈیزائنرز کی بہت زیادہ اس تیم مارکیٹ میں مانگ ہے دیمانڈ ہے کیونکہ آپ نے فکسٹرز پلیس کرنے ہیں تو اس میں مینلی ہم اور ساتھ ہم آپ کو اپورک کے کچھ پروجیکٹس بھی میں دکھا دوں گا جو کہ پیورلی انٹیریئر ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہیں جس میں دیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ کوئی کا میرا گھر بنا ہوا ہے اس کے اندر مجھے فکسٹرز پلیس کر دیں اب ہم اس ٹاپک کے اندر ہم صرف پلیسمنٹ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے بلوگ کو پلیس کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ کلائنٹ کی ریکوارمنٹ ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے بیڈروم کو پلیس کرنا ہے یہ سائز ہے تو اس طرف سے ٹو فیٹ چھوڑنی ہے اس طرف سے ٹری فیٹ چھوڑنا ہے تو ویڈن دیٹ ٹریم ورک آپ نے اپنا بیڈروم تو اب فیلحال ہم ککلی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اکارڈنگ پلیس کرنا سیکھیں گے اور ساتھ میں آپ کو ایک مین ایک دو ویب سائٹ بھی بتا دوں گا جہاں سے آپ فری بلوگز کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو بڑھتے ہم کیڈ کی طرف تاکہ ہم ککلی انٹیریئر فکسٹرز کو ہاؤس پلان میں پلیس کر کے دیکھیں یہ ہمارا پریویس پلان جس میں ہم ورک کرتے آ رہے ہیں ہم نے وینڈوز پلیسمنٹ کر لی ہے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں انٹیریئر فکسٹرز کی تو یہ کچھ بلوگز جو ہیں یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پہ آلیڈی میں لے کے آرہا گئے ہوں آپ انہی بلوگز کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ کہاں سے کر سکتے ہیں یہ سمپل ہم اگر گوگل میں جائیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے آپ فری کیڈ بلوگز لکھیں یہاں سے یہ پر ویب سائٹ جس کا ہم ایماری بھی بلوگز آپ کے بلوگز کا جو اگر آپ ٹاپک میں واپس جائیں تو وہاں پہ ہم منشن کر چکے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ایویتنگ ہے ایویلی بلوگز جو ہے آپ دیکھیں یہاں پہ چیئرز کے یہاں پہ جو ہے آپ کے سوفاز اگر آپ نے یہاں پہ بیڈ کرنا ہے آپ نے کارز سارے بلوگز فری لی آویلی بلوگز ہیں آپ کسی بھی بلوگز کو یہاں سے اب اسی لیکچر کو ریفر کریں گے تو وہاں پہ جو ہے ایک کمپلیٹ آپ کو پکٹوریل یہ ویو مل جائیں گے اب یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بیڈز کے ملٹیپل ہمارے پاس جو ہے وہ فرنٹل ایلیویشن ویوز بھی اویلیبل ہیں سو یہ ویب سائٹ آپ کے پاس ہے اسی طرح آپ کے پاس اور ویب سائٹ بھی ہیں اس ٹاپک میں آپ ریفر کریں گے تو آپ کو یہاں سے ملٹیل میں نہیں جا رہا وہاں نے طریقہ دیکھا ہوئے تو یہاں سے ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اور یہ ڈرائنگ جو ہماری ہے اس کے اندر ہم نے کافی سارے بلوکس ہم لے کر آئے ہوئے ہیں اب ہم پلیسمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے جس بلوک کو ہم کیونکہ یہ بلوک ہے آپ نوٹ کریں تو میں اس پر کرسر جیسی موو کر رہا ہوں تو وہ پورا اوبجیکٹ سیلیکٹ ہو رہا ہے اور اگر یہ اوبجیکٹ سیلیکٹ نہیں ہو رہا تو آپ بلوک کمانڈ سے اسے اوبجیکٹ پورا بنا لیں گے تاکہ اس کی موومنٹ آسان ہو اب اس کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو بہت سارے کمپوننٹس ہیں اس کے اندر سرکل کی کمانڈ کا یوز ہے لائن کی کمانڈ ہے ریکٹینگل کی ہے اس کو ہم نے ایک بلوک بنا لیا ہے اب میں نے اس بلوک کو یہاں سے یہ سامنے ہے تو ہم اسے سی او کر لیتے ہیں تاکہ یہ ایسے پہلے ہم ایک نئی لیئر کر لیتے ہیں اور لیئر ہم بناتے ہیں انٹیریئر فکسچرز کی تاکہ ہم آلڈی جس طرح ورک کرتے آ رہے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا کام تو انٹیریئر فکسچرز کے نام سے ہم نئی لیئر کریئٹ کر لیتے ہیں اور اس لیئر کو ہم جو ہے وہ کرنٹ لیئر بنا لیتے ہیں تاکہ ہمارا انٹیریئر ایک ہی میں رہے اب یہ دیکھیں تو یہ ہماری لیئر آن ہے تو ہم یہاں پہ اسے سی او کر لیتے ہیں تاکہ یہ ایزٹیز رہے اور اب ہم اس کا کوئی بھی پوائنٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ آر تھو آف کر دیں اب آپ نوڈ کریں یہ ہمارے پاس بیڈ ہے اب اس کو آپ جہاں پہ بھی پلیس کرنا چاہے نورملی اب اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا آپ ٹی ایس ایس یا آپ کو ڈیفرنٹ ریکومنڈڈ گائیڈ لائنز اگین کوئی اس کے ہارڈ اینڈ فرسٹ رولز نہیں ہیں گائیڈ لائنز ضرور موجود ہیں کہ آپ نے اگر بیڈ کو پلیس کرنا ہے تو اس کا وال سے پیچھے والا ڈسٹنس کتنا ہونا چاہیے کوشش کریں لیکن یہ سائز آف جو آپ کا بیڈ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سائز آف روم کے اوپر کتنا بڑا کمرہ ہے اگر آپ کا ماسٹر پیڈ روم ہے جس کو ہم بڑا بیڈ روم کہتے ہیں تو پھر ہمارا ماسٹر بیڈ آ جائے گا اگر ہمارا روم بہت چھوٹا ہے تو ہم سنگل بیڈ لگائیں گے تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ سمپل گوگل میں بھی جائیں اور ریکومنڈ گائیڈ لائنز دیکھیں تو آپ کو بہت ساری اویلیبل گائیڈ لائنز موجود ہوں گی جو آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ اگر آپ نے پلیس کرنا ہے تو اس کا پیچھے والا دیوار سے ڈسٹنس کتنا رکھیں تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے تو میں فیلال تھوڑا سا یہاں سے ڈسٹنس انشور کر لیتے ہیں اب آپ نے اس طرف کرنا ہے یا اس طرف اب میرے پاس دو آپشن ہیں میں چاہوں تو بیڈ کو یہاں پہ بھی لگا سکتا ہوں اور چاہوں تو یہاں پہ بھی یہاں پہ اگر ہم لگائیں گے تو ہماری پرائیویسی ڈسٹربنس ہوگی اور ہم نے بار بار بات کرتے آ رہے ہیں کہ ڈیزائن کے اندر پرائیویسی کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ دروازہ کھولا ہوا ہوگا تو یہ بیڈ نظر آئے گا تو ہم اس بیڈ کو یہاں پہ پلیس کر لیتے ہیں یہ سینٹر میں ہی تاکہ یہ بالکل سینٹرالیٹی انشور ہو جائے اور ہم اسکیپ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو جیسے ہم نے اسکیپ کا بٹن پریس کیا تو یہ ہمارے پاس ہمارا جو ہے بیڈ روم کا یہاں پہ انٹیئر فکسچر پلیس ہو چکا ہے اب اس کے ساتھ ہمارے پاس اسوسییٹڈ پلیسز ہیں نورملی جب ہم بیڈ روم سامنے لگاتے ہیں تو یہاں پہ ہماری LED یا LCD جس کو ہم میڈیا وال بھی کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس میڈیا وال آویلیبل ہے اسے کو بھی ہم سی او کرتے ہیں تاکہ ہماری جو ہے وہ مین وال وہی رہے اور سی او کر کے ہم اس کا کوئی بھی بیس پوائنٹ پکڑ لیتے ہیں اور اس کو جو ہے ہم پکڑ کے یہاں پہ اب ہمارے پاس آپشنز ہیں اب اگر آپ نوٹ کریں تو اس کو روٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یا میرر کمانڈ ہم لگا سکتے ہیں یا ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں دونوں کمانڈ موجود ہیں کیونکہ میڈیا وال اس کا یہ جو پینل ہے وہ وال کے ساتھ آنا ہے اور یہ ہماری اپوزٹ سائیڈ ہے میڈیا وال مینز LED یا LCD سو اگر آپ اس میں میرر کی کمانڈ لگا دیں تو بھی ہم اسے کر سکتے ہیں ہم کوئی بھی پوائنٹ سے اس کو اس طرح میرر کر سکتے ہیں یا ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں تو آپ ساری کمانڈ ہمارے سیکھ چکے ہیں تو ہمیں آپشنز کا پتہ ہے آپ نے اگر روٹیٹ کرنا ہے تو یہ روٹیٹ ہو گئی ہے یہاں پہ اور یہاں سے آپ اسے موو کر لیتے ہیں ایم انٹر موو کمانڈ بھی ہم پڑ چکے ہیں سینٹر میں سے ہی موو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وال اور اس کا سینٹر ہم آپس میں یہ ہم جہاں پہ بھی اب آپ کو اس کی بیسٹ پلیسمنٹ لگ رہی ہے اگر آپ دیوار دے دیسٹنس دینا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن ابھی آرتوان ہے تو اس نے وال کے ساتھ اس کو پک کر لیا ہے تو یہ ہمارے پاس میڈیا وال ہے اب ہمارے پاس ایک یہاں پہ ہم نے اے سی اس کا بھی بلوک بنایا ہوا ہے سی او کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم کپی بیس پوائنٹ کر لیتے ہیں اور ہم اے سی کو یہاں پہ فکس کر دیتے ہیں اگر ایک اور چیز جو بڑی کامن ہوگی یہاں پہ سپوز یہ میڈیا وال بڑی لگ رہی ہے مجھے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کیونکہ روم سائز ابھی اس طرح کا ہے کہ یہ وال بڑی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس وال کو سیلیکٹ کر کے ہم اس کا سکیل کم کر دیتے ہیں ہم نے اس بلوک کو سیلیکٹ کیا اس سی انٹر بیس پوائنٹ ہم نے سپیسیفائی کیا اب آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے بتایا تھا بائی ڈی فائلڈ ون انچ ہوتا ہے اب آپ اس کو اگر پوائنٹ سیون کر لیتے ہیں تو آپ نوٹ کیجئے گا تو کیا ہوا ہے یہ وال ہماری اس سے میڈیا وال کم ہو گئی ہے اس طرح آپ آپ پلے بلوکز اور ہم اسے موو کر لیتے ہیں اگر آپ نے بلوک کو چھوٹا کرنا ہے بڑا کرنا ہے تو آپ اس کی سکیلنگ چینج کر لیں تو یہ میڈیا وال ہے یہ ہم نے اسی لگا دیا ہے یہ ہمارے پاس بیڈ روم ہے اب کوئی کلی ہم کوئی اور فکسچرز یہ ہمارے پاس یہ جو ہے وہ سنگل سوفا اکثر جو آپ نوٹ کرتے ہیں لگا ہوا ہوتا ہے کیونکے ان کو اگر پاس پیس کرنا ہے تو بیک انٹر ہم اس کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں کوئی بھی نام رکھتے ہیں seç object اس کو ایک توی ہم نے ایک بلوک کمپلیٹ کر لیا ہے اس کو ہم start کرتے ہیں copy اور ھ pressured ہم نے Rasumet پر کر لیا اور اس کو ہم place کر دیتے ہیں اب یہ تھوڑا بڑا لگ رہا ہے اس کا Grüf skin s co enter اس کا کوئی بھی بیس پوائنٹ اور ہم اس کو 0.8 کر دیتے ہیں یعنی پہلے 1 تھا ہم 0.8 کر رہے ہیں تو یہ 0.2 چلا کر رہے ہیں اس کو موو کر لیتے ہیں ایمنٹر آئیہ ہم نے ایک ایسی لگا دیا اور یہ ہمارے پاس فین کے مختصر بھی ہے اس کو بھی ہم سی او کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم پلیس کر دیتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ آپ بہت سارے فکسٹ پلیس کر سکتے ہیں میں نے یہ اس کے اندر کیا اب اگر ہم ڈائننگ روم کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹیبل ویڈ چیئرز کی آپشن ہے ہم یہاں سے اسے سی او کر لیتے ہیں اور کاپی ویڈ بیس پوائنٹ کر لیتے ہیں اسے یہ ہمارے پاس آپشن ہے اس کو ہم یہاں پر آ کر یہاں رکھ لیتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اسے کہاں رکھنا چاہ رہے ہیں اب اگر آپ کو لگتا ہے اس کا سائز اوکی ہے تو ٹھیک ہے ادروائی سکیل کی آپشن آپ کے پاس ہے میڈیا وال ہم یہاں پہ بھی لگا لیتے ہیں یہاں پہ بھی اکثر آپ دیکھتے ہیں جب آپ ڈائننگ رومز کے اندر آتے ہیں سو وہاں پہ آپ کو ٹی وی کی جو ہے وہ لیڈی ایل سیڈ نظر آتی ہے اب اگر ہم نے اس کو بھی روٹیٹ کرنا پڑے گا تو ہم یہ والی میڈیا وال کاپی کر لیتے ہیں جو ہم نے لیڈی روٹیٹ کی ہوئی ہے سو اب یہ ساری چیزیں آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں سی او کر کے ہم اس کو آپ اس طرح ٹائم سیو کرنا چاہتے ہیں یہ بلوگ ہمارے پاس ہے اب اگر ہم یہاں پہ بھی لگانا چاہ رہے ہیں سوفاز اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ روٹیٹ ہو جائے سو ہم اس کو آر او کی کمانڈ دے کر اس کو ہم روٹیٹ بھی کر لیتے ہیں لائک دس ون تو اب ہم اس کو بھی اگزیکٹلی پلیس کر سکتے ہیں سی او کمانڈ سے سی او اور یہاں پہ ہم اس کو سو یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہو گیا فکشر کو کیکلی کر لیتے ہیں یہ باقی فکشر آپ کے پاس پڑے ہیں آپ نے ان کو خود سے آپ کر لیں سی او کاپی ویڈ بیس پوائنٹ اور یہ ہمارے پاس ہماری کار یہاں پہ آپ اس کو چینج کرنا چاہیں موو کرنا چاہیں تو آپ ایم کمانڈ اور اس کو ہم سلائٹلی تھوڑا سا موو کرنا چاہتے ہیں بڑا کرنا چاہتے ہیں تو سکیل بڑھا سکتے ہیں چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو سکیل کم کر سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس یہ آپ نوٹ کریں اور فکشر کون سے موجود ہیں یہ ہمارے پاس و سی کی آپشن ہے اس کو ہم جو ہے وہ روٹیٹ پہلے کر لیتے ہیں یہ فرکزامپل آرٹھو آن کریں گے تو نائنٹی کے انگل پہ روٹیٹ کرے گا اب ہم اس کو سی او اور یہ ہمارا لاسٹ ٹم فکشر فرکزامپل یہ ہمارے پاس اب یہاں پہ ہم نے لگانا ہے آرٹھو ہم آف کرتے ہیں اور سی ہم اس کو یہاں پہ اب آپ نوٹ کریں تو فکشرز اور بھی پڑھیں ہمارے پاس سنگ کی آپشن ہے ہمارے پاس ٹری کی اور نارملی ہم یہ سی او کر لیتے ہیں درخت اکثر آپ دیکھتے ہیں ہم لانز کے اندر انشور کرتے ہیں تو یہ ہم اگر فرکزامپل ٹریز لگانا چاہیں ہم وہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ بھی لگانا چاہ رہے ہیں اکثر گھروں کے سامنے ہوتے ہیں یہ اگر میں آپ کو ایک پلان یہ تو میں نے کچھ لگائی ہے یہ میرے پاس ایک پلان ہے جو بنایا ہوں میں نے اس کے اندر آپ آئیں تو ڈیٹیلڈ انٹیریر ڈیزائنگ ہوئی ہوئی ہے جو آپ بھی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اے ٹو زی آویلیبل ہیں سو اس طرح آپ اپنی درائنگ کی انٹیریر ڈیزائنگ اور انٹیریر ڈیزائنگ کیا کرے گی آپ کی درائنگ کو اور ایکٹیو بنا دے گی اور اٹریکٹیو بنا دے گی سو اس ٹوپک کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم فری آویلیبل ہمارے جو ڈاؤنلوڈ ہیں جہاں پہ بلوکس ان کو وہاں سے ویب سائٹ سے گوگل سے جا کے ایک ایڈ کی ایڈ بلوکس ان سے ایکسیس کر سکتے ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کر کے ہم نے کی ایڈ کے اندر لے کر آئے اور کس طرح ہم کی ایڈ کے اندر انٹیریر جو ہے ہمارے جو ڈیزائن فکسچرز ہیں ان کو پلیس کرتے ہیں اور پلیس کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کی پلیسمنٹ کے بعد ہمارا جو ہاؤس پلان ہے وہ اور اٹریکٹیو ہو گیا